بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا گیا تھا جوید صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنے استاد محترم سے ملائیں گے تو آج ہم موجود ہیں لاہور میں جوید صاحب کو سپیشلی میں پنڈی سے ساتھ لاہور لائے ہوں صرف سبارش کرنے کے لیے کہ استاد محترم سے ہماری ملاقات کروائیں اور ان سے تفشپ کروائیں اگر آپ نے وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے وہ ویڈیو بہت معلوم آتی ہے جوید صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ تو جانی مانی شخصیت ہیں پہلے صاحب یہ ویڈیو میرے چینل پر دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو لوگ آج جو نئے سرے سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے آج جو ہم بہت بڑے اور معروف برینڈ کی آپ کو مشینیں دکھائیں گے اس طرح کی مشینیں پاکستان میں بہت کم بنتی ہیں اور جگہ پر بنتی ہوں گے لیکن بہت کم بنتی ہیں میں نے نہیں دیکھی اس طرح کی مشینیں اور کامیاب مشینیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو اسلام علیکم جود بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں استاد بہترم سے ملقات کروائی تو اب میرا حال ہے براہ تاخیر استاد بہترم سے ہم بات چیز شروع کریں ہم کھڑا سا تعریف کرو ہوں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ میں سے پہنگ دیا دیکھیں میرے پاس صرف ایک مشین تھی اور ایک مشین تھی اس کے بھی محنن ہے استاد جی کے پیسے دینے تھا میرے پاس کچھ بھی ملتا تو شکر الحمدللہ ایک باپ جیسے اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اسے انگلی پتڑ گئے چلاتا ہے ہر کام سکھاتا ہے تو میرے والد صاحب کے بعد استاد جی سمجھے کہ میرے باپ کی جگہ ہے اور انہوں نے میرے ساتھ بہت عاون کی ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی کے بعد میرے استاد جی کا میرے ساتھ بہت عاون ہے ہر چیز میں جی سکھائی سج بولنا آپ نے مرمان نام صرف کالی لگایا ہے باقی آپ کوئی مدینہ ہی چالتا ہے علمدینہ آپ علمدینہ ہے جہاں پر مدینہ کھوڑا ہے شکر اللہ بلکل ایک ہی دکھان ہے جی بلکل ایسے ہی ہے جو جتنا بڑا کام ہو رہا ہے جیسے ایر بام والے مشینیں ہیں پری فیس ہیں جتنا جو کوئی بھی بننا یہ کہہ جی کہ ہمیں بڑی سے بڑی مشین چاہیے پری فیس میں چاہیے ایر بام میں چاہیے سادھی مشین چاہیے جس طرح کی بھی مشین ہوگی نا ایک تو گائیڈ بھی صحیح کریں گے ریسپی اچھے سے اچھی دیں گے کیونکہ عرصہ 35 سال سے یہ آئس کریم فیلڈ میں ہے مشین میں 35 سال سے لگاتار بنا رہے ہیں جب پاکستان میں نئی نئی مشینیں چاہ رہی تھی تو میرے سادھی نے اس تیم کام شروع گیا تھا تو یوں گنگ کے آئس کریم کی دنیا میں اگر عظیم نام کہو نا کہ بڑا نام بڑا برین تو وہ میرے سادھ موتا ہے یعنی آپ کس دور میں ان کے شگرت تھے آپ کوئی یاد ہے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے میں نے جب سے کام شروع گیا مجھے تکیئے باہتیس سال ہوئی ہے بچہ تھا جب ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے مجھے سکھایا سارا مگر ان کی بڑی شفقت رہی ہے ملتے تو بلہ تکہیر ابھی میں زیادہ ہوں کیونکہ استاد موترم ساتھ ہوں تو بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو بلہ تکہیر میں ان سے یہ ہیں جی میرے استاد موترم تو اسلام علیکم صاحب جی صاحب جی آپ یہ بتائیں کہ پہلے چیز یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہوگی آپ کو کام کرتے ہوئے تقریباً پینتیس سال ہوگی پینتیس سال ماشاء اللہ جنہیں ہماری جتنی عمر ہے اپنا آپ کا تجربہ ہے ماشاء اللہ اچھا جی سر یہ بتائیں کہ آپ کو کون کون سی مشینیں بنا رہے ہیں اس وقت ہم یہ آم سادھی بھی بنا لیں پامپوالی بنا لیں سلیش والی بنا لیں آل ایسکریم والی مشین بنا لیں سپیشل اسٹاپ پامپوالی مشین کی ہیں سپیشل ہماری جو ہیں وہ پامپوالی ہے صحیح ایر پامپوالی اور اس آم مشین میں اور وہ پامپوالی مشین میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی پھلاوٹ زیادہ ہوتی ہے جی اور یہ سوفٹ آسکریم ہوتی ہے صحیح پھر دوسرا یہ ہے کہ آم مشین کی سیل اگر دس ہزار روپے ہوتی ہے نو جی اتنے میٹیریل کی سیل اس کی پندرہ ہزار پندرہ ہزار کی سیل ہوگی اس کی سوفٹ آسکریم جی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے صحیح اور آم نے تقریباً مناسب ریٹ پہ رکھی ہے جی آم جتنے بھی لوگ بنا رہے ہیں پھلا ریٹ ان کا زیادہ ہے یہ میرا بھی اس پہلا سوال یہی تھا کہ اس کا ریٹ کہاں سے سکارٹ ہوتا ہے چلی ریٹ فکس تو نہیں ہو سکتا لیکن ہم پھر کریٹ بن کوئی ساڑھے تین لاکھ روپے کی دے رہے ہیں سنگل فیس اچھا جی اس میں یہ جو چیمبر ہوتا ہے وہ اٹھارہ انچہ چیمبر ہوتا ہے اور اچھا مٹھی دیا لگاتے ہیں باقی بھی اچھا لگاتے ہو کہ میں کسی کا نہیں کہتا کہ وہ اچھا نہیں ہے ہم اچھی ہیں لیکن یہ جدر جدر ہماری لگی ہیں مشینیں ہر بندہ ہمیں جانتا ہے جو جیسے یہ ہمارے جی بیز والے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اس کے علاوہ یہ اوکس کوب والے سوڈا وڈا والے پھر وہ یہ لہور کا بہت محروف ایموز والے ایموز والے انہیں بہت ہمارے ساتھ تعامل کی اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایموز والے بھائی میں خلی اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے ہمارے وہ گجرات ہیں وفل آئس لینڈ والے کافی لوگ ہیں جو جیسے یہ کڑکھیر پر بیماری مشینیں لگی ہیں کافی مطلب ہے پھر مردان وہ ہیں چل بار والے چل بار اچھا کریچی کافی لوگ ہیں کچھ لوگوں کا مجھے ویسے نام نہیں ہماری مشینیں لگی ہیں مجھے ویسے مجھے ویسے کافی لوگ ہیں یہ آہ سوابی ہماری مشینیں ہیں گلگیت ہماری بہت مشینیں ہیں مجھے ویسے مقصد ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی شہر ہیں تقریبا ہر شہر میں ہماری مشینیں ہیں جیسے لہور ہے اس میں شاید ہی کوئی بزار بچا ہو جیدر ہماری مشین نہیں چاہتے گی مدینہ پورپانٹ اللہ کے حکم سے مدینہ بھی ہماری مشینیں ہیں ماشاءاللہ پھر سعودی عرب ریشل خیمہ اندر ہماری کافی مشینیں گئیں ہیں اچھا جیسے خوانستان گئیں ہیں جیسے تو ماشاءاللہ چیز اچھی دیتے ہیں آپ سارا کام ڈیمانڈ پر کرتے ہیں جب بندہ اٹر دے گا اس کے بعد مشین بنیں گی نہیں کچھ پہلے تیار کرتے رہتے ہیں ڈیمانڈ پر کریں پھر تو بندہ پوری نہیں کر سکتا پھر یک دم جب کسٹمر آتا ہے دو دو چار دو تو اتنی تو پھر یک دم نہیں بنتی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے پہلے نا ہم پہلے سردیوں میں اس کی تیاری فل تیاری کر لیتے ہیں جنہوں کوئی سٹاک رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں نیا سٹاک بنتا رہتے ہیں اپرانے نکل دی رہتے ہیں بلکل بلکل اور کوئی بندہ آتا ہے باہر سے ایک دوسرے شہر سے مشین آپ سمانگوانا چاہے تو آن لائن والا سسٹم بھی ہوگا پہنڈ میں پیسے لگوا دے مشین اس کو مل جاتی ہے جاتی ایسے ہے آن لائن ہی جاتی ہے یہ جتنے بھی دوسرے شہر میں جا رہی ہے کریچی یا ادھر پشاور وہ پیسے بھیج دیتے ہیں تو ہم مشینیں بھیج دیتے ہیں اس سے پہلے میں جتنی ویڈیو بنائی ہیں میں نے سب سمپل مشینوں کی ویڈیو بنائی ہیں یہ پہلے مشین میں نے بھی چلائی بھی نہیں ہے اور چلتی بھی سہی باتیں دیکھی بھی نہیں ہے سہی طریقے سے مجھے یہ بتائیں کہ اس مشین کا جو ہے نا فرمولا وہ ہی ہوتا ہے یا فرق ہوتا ہے اس میں تو قریبہ وہ ہی ملتا جلتے ہیں اور آپ کے پاس جو بند آئے گا اس کو اب مشین کے علاوہ فرمولا پوری ریسپی دیتے ہیں لیکن یہ ویسے بھی کسی کے ساتھ تعامل کرنا ہے اس کا برا حجر ہے بلکل اسے تو نہ بھی ہم سے مشینیں لے گئے ویسے بھی ہمارے پاس آئے ہمارے اس میں کوئی معلومات کو رہنمائی لینا چاہے تو آپ اس کو رہنمائی مکمل دیں ابھی ہم نے دیکھو نا ہم نے کام بہت کار دی ہے یہ کہ نہیں الحمدللہ ہر چیز مکمل ہے ہمارے اللہ نے بہت کچھ دی ہے ہمیں اب ضرورت بھی نہیں ہے صحیح تو بس وام کی خدمت کا دی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے اس میں ہم نے مارجر رکھا ہے کہ جیسے ہم بس تھوڑا سا بزارے ہی سمجھے صحیح کہ پلے سے نہیں ڈا رہے جی تو چارانے مل رہے ہیں صحیح لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مارجر نہیں بھی رہے ہیں صحیح جو مشین مارکین میں پانچ لاکھ ہی ہے ہم ساڑھے تین لاکھ کے لیے ہیں ماشر اسے یہ بتائیں کہ ایک عام سمپل مشین جو ہم جو میری ویڈیو مقصد لوگ دیکھتے ہیں وہ مشین اور پمپلی مشین میں کیا فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر عام مشین میں وہ نوزلیں لگتی ہیں جی تو اس میں تھوڑا یہ چار پانچ مشین ایس کریم میں نکالی جی تو پھر نوزلیں کھولنی پڑھتی ہے بار بار اٹھنا پڑتا ہے جی اٹھ کر دبارہ نوزلیں کھولو تو پاپا والی میں یہ ایک دفت آپ نے منٹیریل ڈال دی ہے جی پھر جتنی دیر وہ ختم نہیں ہوا جتنی دیر آپ نے وہ خود بخود مال اٹھتی رہی خود بخود وہ مال جاتا ہے صحیح اس کا یہ فائد ہے اور اس کا پرافٹ مارجن ہمارے تو بتاتے ہیں کہ 50% ہے ہمارے خام میں جو پاپا والی این اس کا 50 سے بھی زیادہ ہی ہوگا عام سہادی میں 50% ہے جی تو جو پاپا والی این اس سے زیادہ ہی ہوگا بجلی کا خرچہ زیادہ ہے اس کا عام مچنیت میں خرچ ہے میرے حال میں اس کا بجلی کا خرچہ کم ہے کم ہے اس سے اس لیے اس میں مارجن زیادہ آجاتا ہے جی صحیح بات ہے منافع بڑھ جائے جب سیل بڑھ جائے گی جب وہ کیا کہتے ہیں دس ہزار بے سیل اگر اس اس کی ہوتی ہے نا شادی مشین کی اس کی پندرہ ہزار بے ہو جاتی ہے صحیح اتنے مٹھی جی لگے پانچ ہزار کا جب فرق آئے گا اس میں بجلی کا بین بھی آجائے گا دکان کا کرایا بھی نکل جائے گا بلکریس اور لڑکے کی تنہا بھی نکل جائے گا بلکریس یہ ہمارے بھائی ہیں ایموز والے یہ پہلے سادی مشینیں چلاتے تھے صحیح میں ان کو کافی کہا مانتے ہی نہیں تھے جب انہوں نے ایک مشین لی اس کے بعد ایک مینہ میں تقریباً یہ پانچ مشینیں چلے گئیں ہیں اور چھٹی مشین لینے آ جائیں تو پہلے ان کو نہیں وہ کہتے تھے نہیں پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی ماشاء اللہ آپ بھی بہت خوش ہیں وہ اور اس سے کم ریٹ کی مشین نے میں نے پوچھ لی ہائیس ٹیٹ کی مشین کس ہاتھ تک ریٹ میں مشین بن سکتی ہے وہ ٹری فیس اگر وہ پانچ ایچ بی کی یا سات ایچ بی کی بڑی مشین کو بنوائے گا تو وہ چلی جاتی ہے عام لوگ تو وہ پانچ ایچ بی کی دے رہے ہیں سادھ لاکی سادھے سادھ لاکی اور ہم ساڑھے پانچ لاکی دیں ساڑھے پانچ لاکی جس طرح دوسری مشین کی ورنٹی ملتی ہے سال کی آپ کی مشین کی کوئی ورنٹی ہوتی ہے ہاں جی ہماری بھی ورنٹی ہے ویسے ہماری ماشاء اللہ کافی اچھی سروس ہے جتنے بھی لوگ لے کے جاتے ہیں ماشاء اللہ خوش ہیں بیشہ کسی جس کو آپ نہیں جانتے کسی آج نبی سے جس نے ہماری مشینیں لگائی ہیں کسی ایک سے بھی بہو سکتے ہیں کہ ہم مشینیں دینے کے بعد وہ تعامل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں الحمدللہ کافی لوگوں سے تعامل کرتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہماری نا مدینہ گول پوائنٹ کے نام سے صرف یہ برانچ ہے دوسرا ہماری یہ جویہ صاحب ہیں وہ بھی ہماری برانچ ہے وہ بھی ہماری برانچ ہے یہ سمجھو کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے پاکواتی مشینیں ادھر بھی ملیں گی آگے سے ادھر بھی ملیں گی یعنی آپ دونوں کے دکانے دو ہیں ایک ہی سمجھو دو جسم ایک جہان ہے اچھا سجی میں چاہتا ہوں کہ جو مشینوں کو اپنے لینڈ لگائی ہوئی ہے ہمیں تھوڑا سا ان کا تارکھ جو ہے نا وہ کروا دیں کہ یہ مشینوں کی پاور کیا ہے اور ان کی جو کپیسٹی ہے اس کے حساب سے ہمیں تھوڑا سا نا یہاں پہلی مشینیں شروع کرتے ہیں تو ہمیں بتا دیں کہ یہ مشینیں یہ تقریباً چار مشینیں جائیں یہ پاپوالی مشینیں ہیں یہ چاروں ایک اٹھگری میں ہیں یہ تقریباً تین اچ بی میں بنی ہیں تین اچ بی کا کپریسر لگا ہے اور تین اچ بی کی وہ موٹر ہے کچھ سنگل ہیں کچھ وہ تری فیس ہے زیادہ در کسٹمر ہمارے پاس نے سنگل فیس کے یاد ہے یہ جگہ جگہ تو میٹر تری فیس لگانی ہوتا ہے پھر وہ سنگل والی سنگل فیس والی زیادہ ہم دے رہے ہیں اور اس کا جو ٹینک ہے یہ کتنے لٹر کا ہوتا ہے یہ تقریباً تیس لٹر کا ہے تیس لٹر کا ہے اور یہ ناظرین پمپ ہے جس کے ہم بات کر رہتے ہیں یہ خود بخود جو آئے اعمال ٹینک سے اٹھا کر جن بچے چامر ہم پچھاتا ہے تو اس کا اثر ہو پھر پاکس اگر کسی کچھ آئی ہو تو وہ بھی مل جائیں گے ہاں مل جائے گا ملے گا یہ چاروں مشینہ ایک جیسے ہیں یہ ہیں اس کے علاوہ آپ کون کون سے مشینیں مناتے ہیں یہ سادھی مشین ہے یہ جو بڑی یہ سادھی مشین ہے سیمپل مشین کی تمام ریٹ ہاں جی وہ بھی بنتی سیمپل کی بھی ہیں پھر سلسٹ ہے پھر ہارڈ ایس کریم والی ہے ہاں جی اور ہارڈ ایس کریم کا ریٹ کو مشین کا بتاست ہے ہارڈ ایس کریم والی جو مشین ہیں وہ تکریباً جو تین اچ پی میں ان وہ دو لکھ سی ایز آگیا ورہ سلسٹ کی مشین کا کوئی ریٹ فلسٹ کی جو ان وہ دو لکھ پچاس کی یا والی ہیں ہاں جی دو لکھ پچاس اچھا جی اس میں اپلین بارڈی میں لے لے یا وہ کٹر بارڈی میں لے دی جی یہ پلین جی یہ مشین آہ تری فیز کی ہے جی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں تعرف بتایا یہ بڑی مشین ہے یہ پانچ ایچ بی کی ہے اچھا جی تو اس کو کپریسر بھی پانچ ایچ بی کا لگا ہوا ہے جی اور موٹر بھی پانچ ایچ بی کی تو اس میں یہ ہے کہ جدھر لوگوں نے بڑے پوائنٹ لگائے ہوتے ہیں نا صحیح جدھر ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ یا ایسے سیل ہوتی ہے پھر وہ بڑی مشینیں بنواتے ہیں صحیح ہے تو اس محنہ تقریباً چالی لیٹر وہ مٹیریل آتا ہے ایک ٹیم ہے چالی لیٹر ایک من دو دے اس میں تقریباً ایک ٹیم آجاتا ہے تو جتنا مرضی راش ہو نا کسٹمر کا صحیح ہے تو یہ مشین سکتی نہیں ہے صحیح اللہ کے حکم سے ان اچھا کام کرتی ہے صحیح تو آپ صحیح یہ بتایا کہ کوئی بندہ لاور سے باہر سے آنا چاہے تو اس کے لیے اٹریس بتا دیں اور اپنا فون نمبر بتا رہے ہیں ہمارہ فون نمبر ہے zero three ڈبل zero four two nine three zero six ڈریس ہمارا یہ ہے خضرت میاں میری سرکار ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں سی تو یہ اننفیٹری روڑ کے ساتھ آئے درماری ورکشان لہور سے باہر سے کے لیٹر درمپورہ ہی roommate گورما بیکری کے سامنے میں برتنوں والی بزار ہے برتنوں والا بزار صحیح ادھر آگے کوئی بھی پوچھ لے کہ ادھر ایس کریم کی مشینیں کدھر بندی ہیں صحیح ہو گیا تقریباً 35 سال سے ہم نا یہ مشینیں بنا رہے ہیں اسی جو پر بٹھے ہیں یہ جتنے بھی ادھر لوگ ہیں نا تو ما شاء اللہ ہر بندر کو پتا ہے ہمارا کہ یہ ایس کریم والی مشینیں ماشی اللہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے یقیناً بہت کچھ سکھا ہوگا اور اب ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس لیے آپ بہر رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی ضرور اصلاد کی ملاقات کروائیں گے اصلاد جی سے مزید جو آپ کے سوالات ہوں گے جو پر میں کومنٹ کریں گے یا وٹس اپر سوال کریں گے وہ سوالات لے کر ہم دوبارہ اصلاد جی کے پاس آئیں گے اور ان سے سوالات کریں گے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ بہت دل ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ